اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ پیزا ٹوست کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے مگر ہمیں یہ پرابلم ہوا کہ ہمارے پاس موجرالا چیز گھر میں نہیں تھی تو ہم جا بھی نہیں سکتے تھے لینے تو پھر ہم نے سوچا کہ گھر میں ہی پرپیر کریں موجرالا چیز اور اچھا سا پیزا ٹوست بنایا بلیو می بہت اچھی ٹرن آؤٹ کی ہے میرا فرس ٹائم تھا موجرالا چیز بنانے میں مگر یہ بہت اچھا ٹین کیا انگلی اس میں جا سکے تو اس وقت آپ نے چھولا بند کر دینا ہے بند کرتے ہی آپ نے اس میں ایک لیمو سکویز کر دینا ہے اور لیمو کو سکویز کرتے ہوئے اس کے دو ہافز آپ نے سکویز کرنا ہے تو دونوں میں کوئی تیس سیکنڈ کا فاصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد چمچ بہت ہلکا سا چلانا ہے آپ نے پھر گیپ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ دودھ پھٹا ہے یا نہیں اگر نہیں پھٹا تو آپ دو ٹیبل سپون بعد میں سرکے کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے وینگر ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اور اس کے بعد فائنلی اس میں یہ بڑے بڑے نقشے دودھ اور یہ جو اس کی اندر ہوتی ہے چیز وہ الگ ہونا شروع گی پھر اس کو میں نے چھاننی میں چھان لیا میں نے ڈبل چھاننی رکھی اور اس کو چھان لیا اور اس میں پھر پوری طرح سے اس کا تاکہ وہ جو اندر پانی والا کانٹنٹ ہے وہ نکل جائے پھر اس کو میں نے ہاتھ سے خوب سارا ملا اور اس کے اندر جتنا بھی دودھ کا کانٹنٹ ہے وہ ہم نے سکویز آؤٹ کیا پھر آپ نے اس کو گرم پانی میں رکھ دینا ہے اور گرم پانی میں میں نے نمک بھی ڈالا ہے گرم پانی میں آپ نے بیس سیکنڈ رکھنے کے بعد آپ نے اٹھا لینا ہے اور اس کو بیس سیکنڈ ہی سٹریچ فولڈ پریس فولڈ یہ کرنا ہے پھر گرم پانی میں بیس سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے پھر آپ نے پریس فولڈ پریس فولڈ کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے چھے سے سات مرتبہ دہرانا ہے اس سے اس میں سٹرنگینس کریئٹ ہوتی ہے اور وہی جو ریشیں بنتے ہیں موجرالا چیز کے اندر وہ بنتے ہیں تو بس ہی آپ نے عمل ریپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک بال سا بنا کے اس کو پلاسٹک میں ریپ کر دینا ہے اور فریج میں تقریباً آپ نے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں بلکہ رکھ دینا ہے فریج میں اوبرنائٹ رکھنا پڑتا ہے اور فریزر میں پھر آپ نے بریڈ لے کے آپ نے اچھا سا یہ میں نے وہ جو موجرالا چیز بنائی تھی فریزر سے نکالی ہے اور اسے گریٹ کرتی ہے فرورن یہ گریٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ابھی بریڈ پر لائن کر دیں گے جس طرح پیزا کو لائن کرتے ہیں نیچے پیزا ساوس جو میری ہوم میڈ ہے وہ والی لگانی ہے آپ نے اوپر چکن دے دینا ہے ساتھ ویجیٹیبلز اور پھر فائنلی اس کے اوپر آپ نے موٹزریلا چیز دے دنی ہے جس طرح پیزا کو بیک کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اوان میں بیک کرنے کے لیے رکھ دنی ہے اور وہی ماشاءاللہ ریزلٹ آیا اور بہت اچھا ہے اور یہ تو ٹوست کچن میں ہی کھائے گیا اور پھر اور ڈیمانڈ آگی بنانے کی تو بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح گھر میں ٹرائے ضرور کیا کریں ایکسپیرمنٹ کرنے سے ہی بندہ نئی چیزیں سیکھتا ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں جب آپ کوئی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں اللہ حافظ